میں سب سے پہلے ڈاکٹر سید جمیلود احمان ٹھیکی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ قیمتی وقت سے مصروفیت سے تشریف لائے وقت نکال کے میں ان کا شروع اپنے پورے گھر کی طرف سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنابی عبدالوجیر منار صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پیر بولا صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میاں عاصف صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں واجد صاحب کا ساجد صاحب کا کامران ناشید بھائی کے تی دیر سے آکے بیٹھے ہیں ساجد صاحب کا اور سارزادہ سید حبیر مسعود شاہ صاحب وہاں کیل سے خاص طور پر ہمیں کی برسی کریے تشریف لائے میں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور حافظ صاحب کے منظامی تشریف لائے سید زشان بخاری صاحب اور ایک ایک کر کے میں فیصل عابد اور حافظ عشر صاحب چلے گئے پڑھ کے اور سبتر محسن صاحب یہ محسن محلت ہے اللہ تعالیٰ یہ عمر عطا فرمائے میں نے زیادہ بات نہیں کرنی میں صرف اپنی وادتہ کی جو میرے ساتھ بچپن کی کچھ یادیں ہیں میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات یہ میں نے امی کے جانے کے بعد اپنے آپ کو بہت ناتوان پایا ہے میں بہت مزمہن ہوں آسابی طور پر میں بہت زیادہ گیا ہوں میرا میری امی کے ساتھ بہت زیادہ ہے دوستانہ تھا ایک سہیلی والا حساب تھا میری والدہ میری دوست کی طرح تھی میں نے اتنے شعور کی عمر سے لے کے آج تک ہوتا یوتا ہرون آباد میں ہماری محافل ہوتی تھی ہمارا بنیادی طور پر تعلق ہرون آباد سے ہو تو نوے کی دہائی میں تس سال کی محافل ہوتا یوں تھا کہ امی گھر میں کھانا بناتی تھی محافل میں پچاس آٹھ لوگوں کا عام طور پر کھانا بنتا تھا اور اس کی تقسیم کی ذمہ داری میرے ساتھ ہوتی تھی حالانکہ میرا بہت بچپن تھا تو ہمارا بہت زیادہ پس میں کوارڈینیشن ہوتی تھی اور ان کی بچپن کی جتنی دوستیں تھی میرا ان کے ساتھ امی کے ساتھ ان کے حوالے سے بہت زیادہ مزاگ ہوتا تھا میری بہن بھی بڑی ہے میرا بھائی بھی ہے چھوڑتا لیکن میری امی کی سب سے زیادہ دوستی میرے ساتھ تھی اور میں چونکہ ان کی اور میری طبیعت میں ایک امتظار یہ تھا کہ ہم ایک ملنے گھننے والے لوگ تھے تو امی کی جہاں تک طبیعت کی بات ہے وہ بہت سادہ خادون تھی بہت ترویش خادون تھی میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں بزار جاتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ مجھے اس رنگ کا سوپ چاہئے میں نے اپنے پوری زندگی میں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ مجھے یہ چیز چاہئے مجھے یہ پیسے چاہئے مجھے اپنے ضروری کام کے لیے کوئی پیسے چاہئے بس آپ بات ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس کبھی کوئی پیسے ہوتے بھی تھے میرے پاس نہیں ہوتے تھے تو دوسری دفعہ اٹھ کے نکال کے ان کے پاس سو روپے بھی ہوتا تھا تو نکال کے میرے آگے کجا ہموں نے دیں کجا وہ نکال کے ہمیں دے دیتی تھی اتنی درویش خاتون اتنی ساتھا خاتون اتنی طبیعت میں ان کی نفاظ سکتی اور خاندان کا پوری برادری کا سینتیس اٹھتیس سال انہوں نے ہمارے خاندان کو دیئے اور اتنی خدمت کیا ہے کہ جس کا ہاتھ ساتھ لیا میرے میں نے اور ان کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ بہت زیادہ کمزور ہوا ہوں آپ کو ملی ظاہرین جسامت بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے لیکن میں دنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوا ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ گھیرا ہوا ایک دب پہنے میں بہت زیادہ ایک طرح سے وہ ہو گیا تھا لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں تھوڑا سکیپل ہو گیا ہوں بہت زیادہ کمزور ہوں تو امین کے جانے کے بعد میں نے وہ آخری ان کی عمر کے جو پانچھے مہینے تھے وہ ایک عجیب کہتی رہتا ہے ہرونہ بات کے جو ساتھ تھے وہ ایک عجیب لوگ ہے میں نے آپ یقین کریں اممہ کو دو تین دن پہلے وجد ہوا ایک بیان پر سنتے ہوئے تو میں نے اس کے اس کے اوپر ایک کتابچہ لکھنا چروع کیا اممہ کا آخری وجد وہ میں لکھ رہا تھا لیکن میری حمد ہی پوری نہیں ہو اکرمہ سے مکمل کر سکو وہ میں نے آج پیش کرنا تھا میں نے بارہ سوچا میں ان کے لئے کوئی نظر لکھوں میری حمد ہی نہیں ہوئی کہ میں کلم اٹھا کے انگیے ان کی اس بار اس حوالے سے لکھوں کہ وہ میرے درمیان نہیں ہیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں ہمارا گھر ان کے جانے کے بعد بہت سونہ اور ویران ہوا ہے ہم ذاتی طور پہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی کمی کو عجیب طرح سے محسوس کیا گیا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ آج کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ آج جنافر سیدہ کا یومِ مہد بلادت ہے اور آج انہی کی برسی کا تمام کیا گیا ہے میں نے ان کے لئے کوئی نظر نہیں کہی لیکن داپٹر کھرشید رزوی صاحب نے ان کے لئے اپنی والدہ کے لئے ایک نظر کہی تھی وہ بہت بہت میرے دل کی اقاف ہے تو میں نے ان سے آج فوج پہ کھا کہ اپنی نظر مجھے بھیجیں میں تو نہیں کہہ سکا لیکن میں آپ کی وہ نظر میں پڑھا جاتا ہوں تو کچھ دریزوی صاحب کی نظر میں جو انہوں نے اپنی ماں کی آدمی نظر کہی تھی اس کے چند اشارت دیکھئے وہ مہت نکت والے نظر میں اس کا